لمبے انتظار کے بعد آخرکر سنجا پورن سنگھ چوہان کے نردیشن میں بنی بہتر ہورے ریلیز ہو چکی ہے فلم تبی سے چرچہ میں بنی ہوئی ہے جب سے اس کا اعلان ہوا تھا اب جب فلم ریلیز ہو چکی ہے تو اس پر درشکوں کے ریاکشن بھی آنے شروع ہو گئے ہیں بہتر ہورے کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے وسواس ایک ابھی شاپ میں بدل سکتا ہے کئی یوزرز نے فلم دیکھنے کے بعد شوشل میڈیا پر فلم کو لے کر اپنی پرتیگریاں شیئر کی ہے فلم کو لے کر ٹویٹر پر ریویو آنے لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ فلم ہندی کے ساتھ ہی انگریجی، کنڈ، تمیل، تیلگو، ماراتھی، پنجابی، اسمیہ، بنگالی اور بھوچپوری سہیت دس اسثانی بھا شاؤں میں ریلیز ہوئی ہے ایسے میں فلم کو درشکوں سے جبرزت رسپانس ملنے کی امید ہے حالانکہ یہ فلم تبی سے بیوادوں میں گری ہے جب سے اس کا اعلان ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ فلم کو دکیرل سٹوری کی طرح پروپوگینڈا فلم بتایا گیا تھا مووی کو کافی ویروت کا سامنا جھیلنا پڑا حالانکہ اشوک پنڈیت کی اس فلم نے تھییٹرز میں جب دستک دی تو کرٹکس خود کو اس سٹوری کی تاریف کرنے سے روک نہیں پائے شوشل میڈیا یوزرز نے بھی تاریف کی مگر ان سب کا فائدہ فلم کو کمائی کے معاملے میں ملتا نہیں دکھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں سیکنیکلی کی ریپورٹ کے مطابق اشوک پنڈیت فلم کے کو پروڈیوسر ہے یہ فلم پہلے دن پچاس لاکھ کا کاروبار ہی کر پائی ہے حالانکہ یہ شروعاتی انوان ہے ان میں پھر بدل سمبھا ہے اگر بات کریں اندھا کیرل سٹوری سے بہتر ہورے کا فرسٹ ڈے کا کلیکشن کمپیر کریں تو ادھا شرما کی فلم نے پہلے ہی دن آٹھ کروڑ کے قریب کی کمائی کی تھی یہاں تک کی دکشمیر فائلز تک نے تین دس اولہ پچپن کروڑ کا کلیکشن پہلے دن کیا تھا اس لیہاش سے بہتر ہورے کا فرسٹ ڈے کلیکشن کافی کم ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں اس کے پہلے فلم کرٹک ترن آدرش نے ڈیبیو دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلم کو دیکھنا ہے تو دل مجبوط کر بیٹنا ہوگا مطلب صاف ہے کہ یہاں مووی آتنکواد کے اندھی کے چہرے کو دکھاتی ہے حالانکہ مووی کو کلٹکس اور ادھکتر درشکوں کے پوزیٹیو رسپونس کے بعد بھی فلم پہلے دن ایک کروڑ بھی کمہ پانے میں ناکامیاب دکھی اگر بات کریں اس سٹوری کی جہاد کے نام پر آتنکواد کو بڑاوہ دینے جیسی باتیں بہتر ہورے میں دکھائی گئی ہیں فلم میں دکھائے گیا ہے کہانی بلال اور حاکم کی ہے جو گیٹوے آف انڈیا پر آتم گھاتی حملہ کرنے آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں جنت ملے گی اور اس میں بہتر ہورے ملیں گی اس بات کو سچ مان کر بھے مرتے دم تک انتظار میں رہتے ہیں کہ بہتر ہورے سے جنت میں سامنا ہوگا وہ دونوں کھوئی ہوئی آتماؤں کی طرح پرتوی پر گھومتے ہیں اور بہتر ہوروں کے آنے اور انہیں سورگ لے جانے کا انتظار کرتے ہیں ایسی ہی تمام جانکاری کے لئے آپ دیکھتے رہیں سہارا سمیہ کا ڈجیٹل پلیٹ فارم آپ کومنٹ کر ہمیں بتائیں آپ کو کیسی لگی بہتر ہورے ایسی ہی دیش اور دنیا کی تمام جانکاری کے لئے آپ دیکھتے رہیں سہارا سمیہ کا ڈجیٹل پلیٹ فارم اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھورے